جسے کہتے ہیں وہ کون ہے جابیر ابن حیان کو کہتے ہیں جابیر ابن حیان کو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی پہلی بار دنیا میں ایزاد کیا تھا کہ پیوری فکشن کس طرح کیا جاتا ہے فلٹریشن کس طرح کیا جاتا ہے ڈسٹیلیشن کس طرح کیا جاتا ہے آکسٹیلیزیشن کیا ہے ایواپپریشن کیا ہے اس سارے چیزیں کرسٹلیزیشن کیا ہے اس سارے چیزوں کو دنیا کو دینے والے کون تھے جابیر ابن حیان ہی تھے ابنہ سینہ نے سٹیم ڈسٹیلیشن سے پہلی بار ایسینشل آئلز بنائے تھے یعنی جھاڑوں سے جہو تیل نکال کر اس کو استعمال کرنے کا جو پہلی بار статьیم کے ذریعی ہے یعنی بھاب کے ذریعی جو تیل نکالتے ہیں گرمی اور بھاب کے ذریعی جو تیل نکالتے ہیں پہلی بار اسے ابنہ سینہ نے اس دنیا کو بتایا کہ کس طرح کرنا ہے اور پیٹرولیوم کو پیوری فائ کر 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 کیروسین جو گیس کا تیل ہے پیٹرول سے گیس کا تیل بنانے کے لیے جو ڈسٹلیلیشن پروسس ہے اس کو پہلی بار کھو جا تھا اس کو پہلی بار اس کی ایجاد کی تھی الرازی نے اور انہوں نے ہی پھر کندیل بنائے جو کی گیس کی تیل سے بنتے تھے گیس کی تیل سے جو جلتے تھے اور انہوں نے ہی پہلی بار سوپ یعنی سابون بنائے ہیں اور انٹی سپٹک بنائے ہیں جو اگر ہمیں کوئی زکم ہو تو جس سے ہم دھوتے ہیں اسے انٹی سپٹک کہا جاتا ہے پہلی بار انٹیسپٹک بنانے والے ہی والے بھی الرازی ہی تھے نیٹرک ایسیڈ یورک ایسیڈ ڈیسٹل آلکوہل سلفیورک ایسیڈ سوڈیوم کاربونیٹ پرنیشن کاربونیٹ یہ سارے چیزیں مسلمان سینٹسٹو نے ہی دیا ہے الکالی اور ایسیڈز کے بیچ میں جو تفرقہ کیا وہ مسلمان سینٹسٹو نے ہی کیا ہے کیمسٹری کیمسٹری کو نام کیمسٹری کس طرح ملا الکیمیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو بھی نام آتے جارہے ہیں پوٹیشن کاربونیٹ سوڈیوم کاربونیٹ جو بھی ان کو نام موں پہ آتے رہے ہیں وہ بولتے جا رہے ہیں اور یہاں تک بولیے کیمسٹری کا نام ہی الکیمیا سے ملا ہمارا ہی دیا گیا ہے لیکن ہم نے کبھی یہ کیوں نہیں سنا آپ نے کیوں نہیں سنا پتہ نہیں لیکن میں آپ کو ویلیم ڈورنٹ کے زبانی یہ کہنا چاہتا ہوں کی سٹوڈی آف سیولیزیشن میں انہوں نے کہا کی کیمسٹری ایز ای سائنس کیمسٹری کو ایک سائنس بنانے والے ڈسکور کرنے والے مسلمانی